بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائنز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ سے بات کروں گا کل ایک یوٹیوب کا لنک آئے تھا ازر حسین کا اور میری آئیٹی ٹیم نے مجھے بتایا کہ اس نے آپ کو مخاطب کیا تو میں نے کہا چلیں آپ جواب الجواب شروع ہونت جانا چاہیے تاں کہ ان کو بھی ان کی اصلیت بتانی چاہیے ناظرین ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ جو عزتدار شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی فیملی کی تصویریں یا اس طرح کی تصویریں گروپس میں شیئر نہیں کرتا جہاں تک بات ہے آدم عمین چودری کی اہلیہ کا الزام لگایا گیا جی کہ اس نے کی تصویر آپ نے وائرل کی ہے تو میرا جو کلیش ہے وہ کمپنیز مالکان کے خلاف ہے میرا کلیش کمیشن ایجنٹوں کے خلاف ہے کہ جو غریب عوام کو بے وقوف بناتے ہیں میرا کسی کی ذاتی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے کیا کر رہا ہے لیکن یہاں پہ میرا کلیش ہے کہ جو کمیشن ایجنٹ غریب مجبور بے سہارا لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں وہاں پہ آکے میرا کلیش شروع ہو جاتا ہے اگر تو آدم عمین چودری کی واقعی وہ اہلیہ تھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس لڑکے نے وہ تصویر اپلوڈ کی تھی ہمارے آئیٹی ٹیم کا جو حصہ تھا اس کو ہم نے وارننگ ایشو کر دی ہے کہ نیکس ٹائم کوئی بھی کمپنی کا مالک خواہ وہ کوئی بھی کتنا بڑا لٹی رہا ہو کتنا بڑا نوسر باز ہو اس کی کوئی بھی فیملی کی پک اگر آپ کو کسی بھی گروپ سے ملتی ہے کہیں سے بھی ملتے ہیں وہ آپ نے نہیں لگانی تو اس حوالے سے میں بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ آدم عمین چودری کو اگر وہ چیز بری لگیا تو میں وارچ ٹائمز کی پوری ٹیم مافی بھی مانگتی ہے ان سے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ کی اہلیہ کی تصویر ہے کیونکہ وہ تو ہماری آئی ٹی ٹیم کو کسی نے شیئر کی تھی کسی گروپ سے ان کو ملی تھی تو اس کے بعد انہوں نے تصویر اس وائس نوٹ کے اوپر لگا دیا لیکن نیکس ٹائم میں نے آئی ٹیم کو کیا بھی دیا ہے وہ مزید احتیاط بھی کریں گے بات کرتے ہیں ناظرین عزر حسین کی عزر حسین نے کل پندرہ سولہ منٹ سترہ منٹ پتن کتنا لمبا اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے تو میرے پیارے عزر حسین بھائی آپ نے کہا جی میں نے آپ کو فون کر کے یہ کہا اس کا کوئی ثبوت دے دیں میں جو بات کروں گا وہ ایویڈنس کی بیس پہ کروں گا ویڈاوٹ ایویڈنس میں آپ پہ الزام نہیں لگاؤں گا اگر میں گلگت کی لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو اسلامباد میں نوکری کرتے تو اس کے ایویڈنس میرے پاس موجود ہیں آپ اسلامباد میں جو رکھتے ہیں صرف اس گلگت کی لڑکی کی وجہ سے رکھتے ہیں وہ میں اب آہستہ آہستہ آپ نے کہا جی وہ اور لوگ بھی آپ کے خلاف پروگرام بنائیں گے ہم آپ کے ہمارے بھی آفیسز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ جتنا مرضی زور لگا لیں عزر حسین صاحب آپ کو میں کھلی آفر دے رہا ہوں آپ نے میرے حوالے سے جو ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے کرتے رہے آپ آل ریڈی کر بھی چکے ہیں مزید اور بھی کریں جتنا ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے آپ ضرور وہ آن ایر بھی کیجئے گا آپ اپنا پروگرام بھی کیجئے گا تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ جو پونزی سکیم کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ یہ تاہر نصیر یا واج ٹائمز کی ٹیم اس کا بیک گرونڈ کیا ہے تو آپ کو جو جو چیز ملے وہ کائنڈی آپ نے تمام جو دیکھنے والے ان کے ساتھ شیر ضرور کرنی ہے آپ نے کہا جی میں گروپوں میں گسا ہوں اور وائسز چوری کرتا ہوں تو میرے پیارے موٹیویشنل سپیکر نو سرباز لٹیرے ازر حسین صاحب میں کسی گروپ میں نہیں ہوں ٹھیک ہے مجھے جو وائسز آتے ہیں وہ آپ کے جو رائٹ لیفٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہی پروائیڈ کرتے ہیں مجھے جو چیزیں ملتی ہیں وہ آپ آپ جیسے کچھ لوگ ہیں جو میرے بہت عزیز دوست بنے ہیں وہ مجھے پروائیڈ کرتے ہیں آپ نے کہا جی آپ کمپنی مالک کے اوپر پروگرام مت کریں آپ جیسے کمیشن ایجنٹوں کا جب کمیشن بند ہوگا تو میرا تو میں تو مجبور ہوں میں نے تو عوام کو اویرنس دینی ہے کہ یہ جو نوصر باز ہیں یہ کمپنی ہے اس کے پاس کوئی مزارگوہ کا لیسنس نہیں یہ جو کمپنی ہے اس کے پاس کراوڈ فنڈنگ کا کوئی لیسنس نہیں یہ جو کمپنی ہے اس کے پاس کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں یہ جو کمپنی کا مالک ہے اور اس کا فرنٹ میں جو کمیشن ایجنٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے یہ صرف منی روٹیشن ہے آپ کی پیسے آپ کو ہی واپس دے کے آپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے آٹھ دس ماہ میں یہ ایک بڑا سا سکیم کرتے ہیں باگ جاتے ہیں تو میرے پیارے نصرباز عزر حسین صاحب ابھی آہستہ ایسا چل کے میں وہ سٹیڈیم والی بات ثبوتوں کے ساتھ کروں گا ہواوں میں تیر نہیں چلاوں گا میں جو آئی جی پی روڈ پہ جو ہوتل ہے جس کا نام چینج ہوئے میں ثبوتوں کے ساتھ وہ چیزیں بھی چلاوں گا میں آپ کو سارا کچھ آپ کا چہرہ عوام کے سامنے ضرور رکھوں گا تاکہ یہ جو مجبور بے سہارا مظلوم عوام ہے ان کو پتہ چل سکے کہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں یہ کتنی نیچ اور گری حرکتیں کرتے ہیں تاکہ مجبور بے سہارا مظلوم عوام کو معلوم ہو سکے کہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے پیسے پر کس طرح آیاشی مارتے ہیں تاکہ عوام کو یہ بھی معلوم ہو سکے کہ کمیشن ایجنٹ آپ نے پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی پوری بہنس کس طرح زبا کرتے ہیں تاکہ مظلوم بے سہارا اور مجبور عوام کو یہ معلوم ہو سکے کہ کمیشن ایجنٹ ماضی میں کس کمپنی میں رہا تھا وہاں پہ اس نے کس طرح لوٹا اور اب یہ کس کمپنی میں کس طرح وردات ڈال رہا ہے میرا کام صرف عوام کو اویرنیس دینی ہے عوام کو بتانا ہے آپ نے کہا جی لنک مجھے بھیجتے ہیں میں وہ بھی ثبوت کے ساتھ کہ آپ نے خود مجھے بولا تھا کہ آپ اپنا یوٹیوب کا لنک مجھے بھیجا کریں وہ میں ثبوت دوں گا میں غیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کروں گا میرے بھائی آپ کے پاس جو ثبوت ہے میرے خلاف آپ کو میں اوپن چیننگ دیتا ہوں آپ پروگرام کریں لیکن اب میں رکوں گا نہیں آپ نے بات کی کہ آپ کو وہ لوگ مو نہیں لگاتے میری جان ابھی آہستہ آہستہ دیکھی جانا کہ میں کرتا کیا ہوں میں کس کس کے خلاف کون کون سا جو ایک پنوڑا باکس کھولوں گا ثبوتوں کے ساتھ وہ آپ کو بھی سمنے آئے گا آپ کی آل پاکستان پروجیکٹ میں سات آٹھ ہزار کی ٹیم ہے تو کیا وہ مجبور عوام نہیں تھی جس کو آپ نے لٹا آپ نے اپنے کمیشن کی خاطر ان مجبور بے سہارا اس میں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کہ ایسی یتیم خواتین ہیں بیوہ یہ خواتین ہیں جو ہمارے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے جتنے بھی متاثرین ہیں یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا آدم امین چودری نے آپ کا کیپٹل آپ کو واپس نہیں کرنا آدم امین چودری یہ جو نوسر باز کمیشن ایجنٹ ہیں یہ عزر حسین یا جمال خان یہ لوگ مل کے اب ایک نیا لولی پاپ آپ لوگوں کو دیں گے یہ ایک نیا پروگرام بنائیں گے تاں کہ اب وہ جس طرح جمال خان نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اس نے کہا جی سال سے زیادہ ہو جائے تو زمانت ملیتے ہیں جمال خان صاحب آپ کو عدالتی کروائی کا نہیں پتا عدالتی پروسیڈنگ کا نہیں پتا اس طرح تو کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو تین سو دو کے کیس پہ وہ چار چار سال ان کو زمانت نہیں ملتی یہ جو کیس آپ اٹھاسی اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں ابھی اور بھی درخواستیں آدم عمین چودری کے خلاف نیب میں دائر ہونا شروع ہو چکی ہیں ابھی تو آپ کو میں ایسا ایسا بتاؤں گا کہ جو کمیشن ایجنٹ ہے جن کے ڈاؤن لائن میں ہزاروں کی تعداد میں ٹیم ہے وہ ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف اپلیکیشن دے کہ ان لوگ کی وجہ سے آپ نے اس کمپنی میں ان ایمیسمنٹ کی تھی آپ نے کہا آدم عمین چودری کچھ اور بھی سوچنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ اور بھی پروگرام بنائے گا تو وہ پروگرام یہی بنائے گا وہ عوام کو لوٹے گا اور کچھ نہیں کرے گا لیکن آپ نے راجہ ریاض کا نام لیا تو راجہ ریاض وہ بھی ایک بہت بڑا بہتر کیا ہے انہوں نے بھی یہ کیا انہوں نے اس ٹائم صرف اپنے چند ٹکوں کے خاطر نیٹ ورک مرکیٹنگ کی بات کی اب کہے نا راجہ ریاض آپ کو وہ کہتے تھے کہ میری فلاہ منسل کے ساتھ دوستی ہے فلاہ منسل کے ساتھ دوستی ہے جا کہ بات کریں نا ان سے آپ کمیشن ایجنٹوں کی وجہ سے نیٹ ورک مرکیٹنگ پاکستان میں لیگل نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے اپنا پاؤ گوشت لینا ہوتا ہے اس کے بعد کمپنی سکیم کرتی ہے پھر آپ اسی کمپنی جو سکیم کر جاتی ہے عزر حسین صاحب آپ کے لیے ہے کہ ماضی میں آپ جتنی کمپنیز میں رہے میں اب ہر ایک کا سب کچھ کٹا چٹا کھولوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس کس کمپنی آپ نے کہا جی بائیس سال ہوگے مجھے اس نیٹ ورک مرکیٹنگ میں تو عزر حسین صاحب آپ نے مجھے فون کر کے لالش بھی دیا تھا آپ نے کہا تھا جی میں آپ کے گھر گفت بھیجتا ہوں تو میں نے انکار کیا تھا کیونکہ میں بکنے والا نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آپ نے کہا جی آپ نے فون کر کے مجھے دھمکی دی اور مجھے یہ کہا کوئی ثبوت لے کے آؤ میرے بھائی اور آپ نے بات کی رحمان جانی کی تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے سارے کٹے چٹے کھولوں گا اور عوام کو بتاؤں گا آپ آپ بہت محصوم بن رہے ہیں آپ جس طرح عوام کو لالش دیتے ہیں اگر اسی طرح یہی بات آپ اس کمپنی کے مالک کے سامنے جا کے کریں کہ آپ کی کمپنی قانونی نہیں ہے غیر قانونی ہے آپ لوگ بھاگ جاؤ گے کیونکہ آپ یہ بات ان کے سامنے نہیں کرتے آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے یہ بات کر دی تو آپ کا جو کمیشنٹ ہے یا جو آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں جو آپ کو ٹی اے ڈی اے دیا جا رہا ہے وہ نہیں دیا جائے گا اس لئے آپ یہ باتیں نہیں کرتے اگلے پروگرام میں عزر حسین صاحب آپ کے مزید جو کیا کرم ہیں یا مزید چمتکار ہیں وہ بھی میں شیئر کروں گا عوام کے ساتھ آہستہ آہستہ اب یہ جنگ جو ہے یہ جنگ پہلے کمپنی مالک کے خلاف تھی لیکن اب یہ جنگ جو ہے یہ کمیشن ایجنٹوں کے خلاف بھی ہے تاکہ ان کمیشن ایجنٹوں سے بھی مظلوم بے سہارا عوام بچ کر رہے اور اپنی جمع مجھے محروم مت ہو اگلے پروگرام تک لے اجازت دیجئے اللہ حافظ